ناظرین اسلام علیکم آج آٹھ نومبر اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیلہ سب سے پہلے ہم آپ کی قدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین کچھ ایسی ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں جس سے پاکستان پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے اس سے پیشتر حکومت سندھ نے اس سے پیشتر وفا کی حکومت اور مقتدرہ قوتوں نے اپنی تیاری تیز کر لی ہے چیم فوارمین سٹاف جنرل آسیم ملید نے محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی اہدے ان سے ملاقات کیا ان سے خطے کی صورتان پر بات کی خاص طور پر امریکہ کے انتخابات جس میں ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے اس پر تبدلہ کال ہوا ہے حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے بیس دسمبر کو امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھائیں تو اس کے بعد وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں خصوصاً عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر اتنا زور نہ ڈالیں یہ ساری صورتحال پاکستان نے سعودی عرب سے ڈسکس کی ہے بلکہ میان نواز شریف نے پچھلے دنوں جب کچھ عرب ممالکہ دورہ کیا تھا یا وزیر عظم شہبہ شریف نے دورہ کیا ہے قطر مسکت امان وغیرہ کا تو انہوں نے عرب ممالک سے بھی اس زمین میں مدد منگئے متدار بیمارہ سے بھی مدد منگئے ان سے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں دور رکھیں ان کو سمجھائیں ورنہ پھر پاکستان اپنا بلاگ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گا اس وقت روس چین ترکی ہندوستان ان سب نے کچھ ایران انہوں نے بریکس نامی جو ہے وہ ایک بلاک بنا رکھا ہے ابھی تک پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا لیکن پاکستان نے روس اور چین پر چین اور روس پر اور ایران پر ایران جو ترکی ہے ان سے گزارش کی ہے ان سے رابطے کی ہیں کہ بریکس میں پاکستان کو شامل کیا جائے کیونکہ اب جو صورتحال ہے اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کو اب امریکہ بہت زیادہ مجبور کرنے والا ہے جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اس خطے میں جو سیپیک ہے اس کے بعد ایک مطبع راستہ بھی چین نے بنانے کا آغاز کر دیا ہے بیجنگ سے لے کر کابل تک ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے کابل سے لے کر پشاور تک تورخم تک ایک نئی ریلوے لائن بچھا ہی جائے گی جبکہ ایمل ون کراچی سے لے کر پشاور تک بچھائی جائے گی اور اس کی ایک ٹریک کراچی سے خوزدار کے راستے کوئٹا کوئٹا کے راستے چمن تک بچھائی جائے گی اسی راستے سے تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جسے پاکستان کی اہمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ ساری صورتحال پاکستان نے سعودی عرب کو آگاہ کر دیا اور سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حد تک نہ مجبور کریں اس حد تک نہ لے جائیں کہ کل پھر پاکستان کو کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے خطے کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی اہمت آج بھی برقرار ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر امریکی صدر نئے امریکی صدر نے پاکستان پر دباؤ ڈالا تو اس صورت میں پاکستان کے لیے دوسرے دوسرے بڑاک میں جانے کا فیصلہ موجود ہے عمران خان کے لیے ابھی تک ڈونالڈ ٹرم کی ٹیم نے یا ان کے گروپ نے ابھی تک کوئی سی بات نہیں کی ہے گو کے ایک امریکی جو انتظامی ہے یا امریکی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا پورا نظام ہے اس کے طرح دونالڈ ٹرمپ نے یا کوئی بھی امریکی صدر ہوتا ہے وہ براہ راست کسی بھی اسی طرح ملک کے کسی معاملے مداخلت نہیں کرتے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی یہی امکان ہے کیونکہ امریکہ کے سامنے کسی شخصیت کی اہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے اپنے ملک کا مفاد زیادہ اہم اور زیادہ عزیز ہوتا ہے تو اس لئے ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی اتنا زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ اتنا زور پاکستان پر ڈالنے کے امرین خان آزاد ہو جائے امرین خان کا فیصلہ جلد ہی فوجی عدالت میں ہونے والا ہے فوجی عدالت میں کیس چلے گا اس کے بعد جب وہ فیصلہ آئے گا اور جو اس کے خلاف اتنا ٹھوس ثبوت آئے ہیں ٹھوس اس کے پاس ساری چیزیں ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ امرین خان کو فوجی عدالت سے سزا ہی ہونی ہے اور سزا کی صورت میں پھر جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ یا کسی اس کو اس طرح کا کہنے کی کوئی شاید گنجاش باقی نہ رہے کہ وہ مطالبہ کنے کے امرین خان کو آزاد کیا جائے لیکن حکومت پاکستان نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں ودیر عظم شہباز شریف نے یا ودیر خارجہ ایسا اکلار نے سابق ودیر عظم نواز شریف نے اپنے طور پر ساری کوششیں کر ڈالی ہیں اور وہ اس طریقے سے کوشش کر رہا تاکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان پر امران خان کا ورد سے کوئی بھی ڈباؤ نہ ڈالا جا سکے اور امران خان کے معاملے میں پاکستان کے عدالتوں کو فیصلہ کرنا دیا جائے جیسے کہ جو اس وقت امریکی انتظامیہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے بالکو واضح کیا کہ امران خان کے معاملے پر وہ پاکستان کے عدالتوں کو پر معاملہ چھوڑتے ہیں عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں وہ عدالتوں کا حق ہے وہ امران خان کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکن ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئکن کے بٹن کو پرائس کر کے منتیان کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے بلو خبر ملکے شکریہ